بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسلامیات کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ایز ای رول مارڈل فار ای پیس میکر یہ ہم کور کریں گے اس سے پہلے اسلامیات کے سلیبس کا جو پارٹ ون ہے کل سیون چیپٹرز ہیں چیپٹرز نمبر ون انٹرڈکشن ٹو اسلام ہم آریڈی کور کر چکے ہیں اس کے بعد سٹیڈی آف سیرہ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ایز رول مارڈل فار انڈیویجوال یہ بھی ہم نے کور کیا ہے فار ای ڈیپلومیٹ فار ای ایڈوکیٹر فار ای ملٹری سٹریٹیجیسٹ یہ بھی ہم کور کر چکے ہیں آج ہم چیپٹر نمبر ٹو کا آخری ٹاپک ایز ای پیس میکر کور کریں گے اس سے گزشتہ سالوں میں جو سوالات پوچھے گئے وہ اس طرح سے ہیں دوہزار تیس میں ملٹری سٹریٹیجیسٹ کے بارے میں سوال پوچھا گیا دوہزار سولہ میں بھی اگین ملٹری سٹریٹیجیسٹ کے بارے میں سوال آیا پھر یہ قویسٹن جو ہے پرافیٹ آف پیس فار دی کنٹیمپوری انٹرنیشنل ورلڈ کنٹیمپوری ٹرانس نیشنل ورلڈ جو ہے یہ دوہزار بائیس میں پوچھا گیا دوہزار بیس میں ملتا جلتا قویسٹن پوچھا گیا یہ پوچھا گیا دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ قویسٹن پرافیٹ آف پیس اینڈ ایک سیفٹی یہ کہا گیا اور دوہزار سترہ میں بھی قویسٹن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک بات میں یہاں پہ کلریفائی کر دوں کہ ایک کریٹسزم جو آ رہی ہے لیکچرز پہ وہ یہ آ رہی ہے کہ سلائیڈ ریڈنگ بہت ہوتی ہے اور آپ کوئی کمسیپٹ کلیر نہیں کرتے ابھی فیلحال یہ جو کویسٹن ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھائی جائے یہ ٹاپک اٹسلف بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں میری ریسرچ ہے اور میں ان ٹاپکس کو مختلف سورسے سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان ٹاپکس کے اوپر جو میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں ان کے اوپر فردہ ریسرچ کی ضرورت نہیں رہتی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ مدید بہتری کے لیے کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں ایک بیلنسٹ اور وہ ایک مناسب حد تک ریسرچ جو ہے وہ میرے لیکچر میں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ موجود ہو let's start our topic introduction holy prophet based upon him is rightly called as the prophet of peace the reason for declaring him as the greatest peacemaker of the world and for all times lie in the socio-cultural context of that era of ignorance before the advent of islam جب بھی آپ نے holy prophet کی سیرہ کو study کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں جو معویزات ہیں جو سیرد طیبہ ہے اس کو اس era of ignorance کی context میں ضرور study کرنا ہے کہ اس دور میں کیا socio-cultural background تھا کس طرح کی جہلیت تھی اور اس دوران جب ہدایت کا سرچسمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظہور پذیر ہوا تو اتنا بڑا انقلاب وہاں پہ آیا even if we look into the annals of history wars were fought for personal gains expansion of empires and self-clarification there were no principles of war when cities were conquered the victorious army killed all and sundry without any discrimination اچھا یہ چیز جو ہے بعد میں بھی ہوتی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ظہور اسلام کے بعد بھی آج تک بھی modern world میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں world war one ہے two ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں current history میں even children women and the old were not spared there are number of instances which show the peace loving nature of holy prophet peace be upon him پہلی instance وہ ہے ہل فضول this was an alliance created in mecca to ensure justice for all including those who are not under the protection of any clan this is also referred as league of the virtuous as فضول means the virtuous under this pact various chiefs and members of clans pledge that justice should be would be done to any foreigner or any person who was not under the protection of any clan in case rights of any person are in front ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک مندہ آیا ہے جس سے زیادتی ہوتی تھی تو لوگ بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کہ وہ اپنے قبیلے کی ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو justice کا purpose سر نہیں ہوتا تھا holy prophet حضرت محمد پیس بھی اپان ہم اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس سے پہلے یہ اس طور کی بات ہے he was part of this pact before the advent of islam to make the pact sacred and binding all the members went to kaaba flowed water that flowed over the black stone and drank that water and pledge that they would stand together in order to establish justice this pact was effected in pre-islamic era but its validity was acknowledged by holy prophet حضرت محمد پیس بھی اپان ہے تو holy prophet پیس بھی اپان ہم نبوت وضیت ہونے سے پہلے بھی ایسی تمام activities کا حصہ ہوتے تھے جو کہ نیکی اور انصاف کے لیے تھیں پھر ہم بات کرتے ہیں حجر اسود کی واقعہ کی طرف incident of black stone of حجر اسود when the kaaba was being reconstructed the time to place the kaaba stone came its dispute arose among tribes as each tribe wanted to have the honor of placing the black stone in its place this dispute was so severe that a battle among the tribe this issue was expected it was decided among all the among all that the person who would come first the next morning would be entitled to place the black stone the holy prophet پیس بھی اپان ہم was the person to enter kaaba next morning before others arrival there when the tribesmen found next morning holy prophet پیس بھی اپان ہم they said where is muhammad the most trustworthy and the truthful آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو qualities تھی صادق اور امین وہ نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام کے ظہور سے پہلے بھی تھی holy prophet حضرت محمد پیس بھی اپان ہم put the حجر اسود in a sheet and asked the leaders of all the tribes to come forward and lift the stone they did accordingly when the stone was brought near the place holy prophet پیس بھی اپان ہم lifted the stone and fixed the stone in its place holy prophet پیس بھی اپان ہم awaited much of the blood shed because of his wisdom about peace آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس wisdom کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ویجن تھا اور آپ نے ہمیشہ قتل و غارت اور فساد فیل آرز کو بچایا وقوب پذیر ہونے سے پھر ہم بات کرتے ہیں incident of tajf کی جب holy prophet tajf گئے to preach اسلام people pelted stones at him and injured him when holy prophet پیس بھی اپان ہم got injured angel حضرت جبرایل appeared there with the message of Allah that if حضرت محمد پیس بھی اپان ہم wished Allah would make the mountains collapse and destroy the people of tajf but holy prophet پیس بھی اپان ہم wished for mercy hoping that the descendant of tajf would worship Allah and associate none in his worship یہ وہ بات ہے جو کہ آپ توحید کے لیے بھی توحید والے chapter میں بھی توحید والے topic میں بھی اس بات کو اپورٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے توحید کی کعب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آگے والی آنے والی نسلیں نیک ہوں اور اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں letter a delegation ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لئے چلے گیا ان کی بیمار برسی کی اور اس سے بتا سے روکی اس عورت نے اسلام قبول کیا Charter of Medina This is a political constitutional document also referred as first written constitution of the world It grants equal rights to all citizens and accommodates the interests of the pluralistic society It establishes unified citizenry and reflects political Acumen of holy prophet peace be upon him who put an end to the tribal enmity between us and خضرج آف صلی اللہ علیہ وسلم نے establish کیا brotherhood between مہاجرین and انسات اس دور میں ایک single murder بھی تھا ایک بہت بڑی war like situation پتا کر دیتا تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے situation کا control لیا اور یہ ensure کیا کہ تمام متنازعہ معاملات کے فیصلے وہ خود کریں in the light of the guidance granted to him by اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی فیصلہ ہوا اس میں کہ اگر مزیدہ پر اٹیک ہوگا تو سارے قبیلے ملک اس کا دفاع کریں گے اس کو مگنا کارٹ آف اسلام بھی کہا جاتا ہے it established a city state based on the golden principles of brotherhood unity fraternity rule of law and freedom of worship to all the tribes irrespective of their religious beliefs this charter stands as testimony to the fact that holy prophet peace be upon him is the role model for all the peace maker of the world treaty of حدیمیہ کی طرف آتے ہیں چھے حجری چھے سوٹھائی سیسوی میں یہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا اس treaty سے despite the very harsh provisions which are made part of this پہلی کچھ اس کی important provision یہ ہے کہ دس سال جنگ مندی ہوگی اور اس سال مسلمان جو ہیں حج عمرہ کو فارم نہیں کریں گے نیکسٹ یار آئیں گے مکہ میں تین دنوں کے لیے اور سران کی جو تلواریں ہیں انہام کے اندر رہیں گی اور تمام مکہ جو ہیں جو اپنے گارڈین کی permission کے بغیر اگر وہ مسلمانوں کو جائن کریں گے اسلام قبول کریں گے تو واپس لوٹائے جائیں گے جبکہ اگر ایسا کفار کی طرف سے ہوگا ایسا اگر مسلمانوں کی طرف سے ہوگا تو وہ واپس نہیں کیا جائیں گے اور حتیٰ کہ سحیل جو ان کا نمیندہ تھا قفار مکہ کی طرف سے اس نے یہ بھی اتراز کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ جو ہے پرافیٹ حفظ نہ لکھا جائے تو اب صلی اللہ نے اس کو اگری کر لیا اور اس کو کمپرومائز کیا اس بات پہ تو اس اس کو ایشو نہیں بنایا حالانکہ اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ان کا فارگیونس تھی ان کی ایک مثال تھی اس ٹائم پہ سحیل کا بیٹا ابو جندل وہاں پہ مسلمان ہو کے پہنچا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا سحیل کے پاس ان کمپلائنس وید دی پہ پہ کمپلائنی پہ مککہ کمپلائنی کمپلائنس مکہ کی طرف تو جب on the equation of conquest of مقا when the enemies of Islam and حضرت محمد پیس پیپانہم embraced Islam Holy Prophet پیس پیپانہم forgave them and did not take revenge from them even واشی who mortired حضرت حمزہ the beloved uncle of Holy Prophet embraced Islam and he was forgiven he also told how he mortired حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ Holy Prophet پیس پیپانہم forgave واشی despite his immense love for the martired حضرت حمزہ but asked واشی not to show his face again Hind was wife of Abu Sufyan and who had instructed واشی to martired حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم when Abu Sufyan and Hind embraced Islam both were forgiven by Holy Prophet پیس پیپانہم Holy Prophet پیس پیپانہم stated on the equation of conquest of مقا there is no God but Allah alone he has no associates he made good his promise that he held to his slave and helped him and defeated all the confederates alone bear in mind that every claim of privilege whether that of blood or property is under my heel except that of the custody of Al-Kaaba and supplying of water to the pilgrims bear in mind that for anyone who is slain even though semi deliberately with club or whip for him the blood money is very severe a hundred camels forty of them to be pregnant O people of Christ surely Allah abolished from you all pride of the pre-Islamic era and all conceit in your ancestry because all men are descended from Adam and Adam was made of clay he then recited to them the verse from on Surah Al-Hujraat verse number 13 O humanity indeed we created you from a male and a female and married you into peoples and tried so that you may get to know one another surely the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous among you Allah is truly all knowing all aware he further added O your people of Kuddesh what do you think of the treatment that I am about to regard to you they replied O noble brother and son of noble brother we expect nothing but goodness from you upon this he said I speak to you in the same word as Yusuf and who spoke unto his brothers he said no reproach on you this day Quran ayat number 22 surah 12 go your way for you are for your freed ones conquest of mecca happened with minimum bloodshed only a few mischievous elements were killed holy prophet peace be upon him gave general amnesty and forgave all his enemies holy prophet Muhammad peace be upon him declared the house of Abu Sufyan as sheltered home now coming to the last sermon of the holy prophet which is known as the farewell pilgrimage it was delivered on the 9th Zilhaj 10 Hijri in Mecca the related excerpt from that sermon is reproduced as under every ride arousing out of homicide in pre-islamic day is henceforth waved and the first such ride that I wave is that rising from the murder of Rabia ibn al-Harsa it is to be noted that Rabia ibn al-Harsa was cousin and companion of holy prophet peace be upon him his son Adam was a small child who accidentally crept from tents and was caught in the grass fire of the battle a rock thrown by the enemy man crushed the head of the child causing his death Rabia wanted blood money or counter killing so another except from that last sermon is as under all mankind is from Adam and Eve and Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over a white except by pity and good action learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly do not therefore do injustice to yourselves یہ یہ اگر اس بات عمل کر لیا جائے تو یہ مسلم امہ کے اور مسلمان دنیا کے سارے مسائل کا حال اس میں ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو نہ نگ کمید لاظ اگر اگر حالی پیسی وی پاہن ہم رسی سارے سارہ باکرہ آیت نمہ اگر نووی هایت اگر آلی اگر آیت 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 پریان آیت 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 چیز ساچاری میں تلہ دماغ میں تصویی ی بگائگ ساتھ مرورتی ایک جانبیت رہا ہے وہ علیات پاکے ہیں وہ ایک زیادی بطور سانسالہ اور پیشنان که جمال کی پیشنان کے لئے وہ لا سے تشکتے ہیں وہ تمتے ہوتے ہیں توید پیشنان پیشنان پیشناز پیشنان 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 لتراک پیشنان 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 جوش aconteceu جب بھی خاندر سے پیدا ، ترجم درح اچھاً ، فدر کے فیسمت زمین کو ڈالون شریف ہے۔ عمدPaہ حضرتی ترجم لوگاںتے ہیں۔ دور کے علیہ طرح کی طرح کی طرح کی طرح اپنے اختصار حضرت کے طرح اچھے پیسی بھی پانندگید کی طرح کی طرح کی طرح اچھے مارس اچھے کسٹتا ہے۔ اور کے طرح تیر کا صانقہ است کے حساس وقت خوابی جاسب اچھا کہ آمنسان ر聞تے ہیں۔ اللہ علیہ پیسی بی پانندگید defined the believers from mutilating the dead bodies of DNA. Holy Prophet peace be upon him his life is reflection of the teachings of Holy Qur'an Surah Al-Hajj Ayat number 39 توог preferences to whom war is made permission is given to fight because they are wronged and verily Allah is most powerful for their aid Surah Al-Imran verse number 134 they are those who donate in prosperity and adversity control their anger and pardon others and Allah loves the good doers Surah Al-Kafirun verse number 6 for you is your religion and for me is my religion Surah Al-Baqarah verse number 256 there is no culture compulsion in religion یہ ساری قرآن پاک کی آیات جو کہ بیس کے بارے میں ہیں اور اس لئے بھی ہم یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں کیا آپ سلام نہیں کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم دی لہٰذا یہ چیزیں بھی اسی میں شمار ہوتی ہیں کہ آپ سلام کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک demonstration بھی ہے Surah Al-Baqarah verse number 193 fight against them if they persecute you until there is no more persecution and your devotion will be to Allah alone if they stop persecuting you let there be no charity except against the aggressors in the words of George Bernard Shaw George Bernard Shaw who was the most significant playwright and winner of the Nobel Prize for Literature in 1925 stated in his book The Genuine Islam as Under I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would have succeeded he would succeed in solving its problem in a way that would bring it the much needed peace and happiness کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ سلام کے پاس divine wisdom تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدیت کی گئی wisdom during the battle of oath when Holy Prophet peace be upon him was injured his companions asked him to curse the opponents Holy Prophet peace be upon him replied I have not been sent to curse I have been sent I have been sent as a mercy then Holy Prophet peace be upon him prayed to Allah for the guidance of non-believers order of forgiving your servant 70 times Abdullah bin Umar said that once a nomadic Arab came and asked the Holy Prophet how many times should I pardon my servant in a day Holy Prophet peace be upon him said 70 times now coming to the statistics from the battles fought by Holy Prophet peace be upon him are under health supervision there are around 100 military expeditions either fought fought personally by Holy Prophet peace be upon him are under supervision total casualties including the martyred muslim soldiers are around 1000 there are a number of military expeditions which hardly involved any fighting these statistics prove that Holy Prophet peace be upon him adopted a military strategy which avoided human losses and ensured victories over the greater cause of Islam now coming to the conclusion the instances quoted about testify that Holy Prophet peace be upon him was sent by Allah Almighty to bring peace in the world and impart teachings of the great religion Islam Surah Al-Anbiya Surah number 21 verse number 107 we have sent you O Prophet as a mercy for all the worlds so this was the lecture and insha Allah hadir hongi next lecture ke saath till then take care Allah Hafiz to the